مقبول ادکارہ دورفشہ سلیم نے شکوا کیا ہے کہ حال ہی میں اختتام کو پہنچنے والے ان کے مقبول ڈرامے عشق مرشد کے بعد لوگ انٹرنیٹ پر ان کی ہاٹ ویڈیوز اور تصاویر تلاش کرتے رہے دورفشہ سلیم کی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک مختصر ویڈیو میں وہ انٹرنیٹ پر اپنی ہاٹ ویڈیوز اور تصاویر تلاش کیے جانے کا شکوا کرتی دکھائے دیں دورفشہ سلیم کی مذکورہ وائرل کلپ کچھ ہفتے قبل ایک پروگرام کے دوران کیے گئے خطاب کی ہے جہاں انہوں نے شو بیس سمیت سوشل میڈیا سارفین کے روائیوں پر کھل کر بات کی تھی وائرل ویڈیو میں دورفشہ سلیم بتاتی ہیں کہ کچھ دن قبل بہت سارے لوگوں نے انہیں ایک ویڈیو بیجی اس کے بعد مجبور ہو کر انہوں نے مذکورہ ویڈیو دیکھی انہوں نے بتایا کہ مذکورہ ویڈیو میں بتایا گیا تھا کہ پاکستان میں لوگ انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ عشق مرشد کو تلاش کر رہے ہیں لیکن مذکورہ ڈرامے کو تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ ایک خاص چیز بھی تلاش کر رہے ہیں ادھاکارہ نے شکوا کیا کہ ویڈیو میں بتایا گیا تھا کہ لوگوں نے انٹرنیٹ پر عشق مرشد میں دورفشہ سلیم ہارٹ کو سب سے زیادہ تلاش کیا ادھاکارہ کی جانب سے دورفشہ سلیم ہارٹ کو تلاش کرنے کی بات کہنے پر پنڈال ہس پڑا اور ادھاکارہ نے شکوا کیا کہ پاکستانی معاشرے کے مرد اس طرح کے ٹرینڈز کو بڑھاتے ہیں دورفشہ سلیم نے مذکورہ معاملے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں انٹرنیٹ پر زیادہ تر مرد ہی ہوتے ہیں اور وہ ہی دورفشہ سلیم ہارٹ کو تلاش کر کے ایسے ٹرینڈز بناتے ہیں ادھاکارہ ساتھ ہی پاکستانی مردوں کی تعریفیں بھی کرتی دکھائی دیں اور کہا کہ انہیں اجازت دینے اور اعتماد دینے والے بھی ان کے والد اور بھائی مرد ہیں اس لئے انٹرنیٹ پر کسی بھی ادھاکارہ کی ہوت تصاویر اور ویڈیوز تلاش کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں